ہلو 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 ایریون ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل ڈیشن گولڈن ڈائریز میں میرے یوٹیوب چینل ڈیشن گولڈن ڈائریز میں آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں ٹوڈیو ہمیں بات شمی کپور لیفت کر رہے ہیں شمی کپور جی جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کافی دنوں سے جن کی چرچہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں ہم اسی بات کو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کہنا چاہیں گے کہ شمی صاحب کا محبت تھی کتوں کے پرتیز وہ اس کے بارے میں ہم بتائیں گے تھوڑی سی روشنی ڈائیں گے ایسا تھا کہ ایسا تھا کہ شمی کپور نے شمی کپور ایک خوکی خوکی پک فیمل ڈاگ خوکی نام کا انہوں نے کتی لی انہوں نے اپنے گھر میں اس کو رکھا تو ایسے جب آکے وہ گھر میں پہنچ گئے تب شادی ہو گئی تگیتہ والی جی سے تو اچانت ان کی ماں نے بلائے کیا کر دیا تو انہیں کتے لے کے آگئے تو تر کو ماروں گی میں یہ وہ ایسے کر گئے خیر ان کی ماتا شریع پرسی راج کپور صاحب کی پتنی تو دونوں نے ماں باپ نے بھی بڑا پیار دیا اس کتے کے کیونکہ ان کے فادر کا بھی وہی تھا کہ کتوں سے لگاؤ تھا تو اچھی بات ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہم جیسے لوگ بھی کرتے ہیں کتوں کو اپنا پریم دیتے ہیں اپنا پریم سندیش دیتے ہیں کبھی کبھی راستے میں چلتے چلتے بھی ہم کوئی کتا مل جاتے ہیں تو اس کو کچھ کھلا دیتے ہیں بسکٹ بغیرہ تو اچھے جو انسان ہوتے ہیں they always have a love towards love and affection towards certain animals like that تو they would like to keep some pet whether it is dog or cat parrot or anything else تو پھر ایسا ہوا کی اچانک انہیں لگا کہ اس کتی کو اس female dog کو family اپنا پڑھانا چاہیے مطلب سنگم کرنا چاہیے کسی کے ساتھ اسے بھی پیار ہونا چاہیے کسی اور کتے سے اس کو پیار کروانا چاہیے تو پیار کروانے کے لئے انہوں نے کیا کیا پونہ سے ان کو call آیا ان دنوں میں 61 میں call آیا پونے سے کہا کہ شمی صاحب شمی جی آپ لے کے آجاؤ اس کتیا کو ہم اس کو ایک کتے سے ملوائیں گے اور دونوں کا پریم ہو جائے گا اور پھر جو ہے پریم آپ کروا دو گے اور پھر بچے ہو جائیں گے پھر اس بچے کو بھی دیکھیں گے کہ کون لے گا بہت سارے بچے ہوتے ہیں کتوں کے تو پھر we will see what can be done so they did a deal for khoki the dog of his okay تو لے کے گئے پونے میں جا کر کے گاڑی میں بیٹھے اور اس کے بعد خوکی کو خوکی صاحبہ ان کو جا کر کے وہاں پہ ایک پنجرا ہے کونے میں تو اس کے اندر ڈال دیا the deal was done and there was another male dog so انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں تو کار میں شمی صاحب بیٹھے ہوئے شمی جی اور ان کے اور بھی لوگ تمام بیٹھے ہوئے ہیں وہ سر بھی جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا وہ کتہ ہے male dog تو پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ گے رہا ہے لیکن کوئی بھی پریورتن نہیں ہوا رہا ہے اس کے صحاب میں خوکی بلکل اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہے اور وہ male dog تھوڑا سا ایسے ایسے کرتے کرتے ہیں آیا تو صحیح لیکن خوکی کا کوئی ریاکشن نہیں ہے تو دیکھو پھر دونوں میں جو لگاؤ ہونا چاہیتا ہوا نہیں تو پریم سمبند کیا ہوگا نومل سمبند ہی نہیں بن رہا تھا تو پھر محبتیں نہیں ہوئیں پھر انہیں اپنی خوکی کو لے جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنے خوکی کو الگ پر دیا تو دونوں ہو گئے الادہ تو انہوں نے کہا شمی جی آپ اپنے خوکی کو لے کے جاؤں اس کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ تو اس کے اندر میں کوئی محبت نام کی چیز ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے تو ہم کیا کریں تو خیر اسی طرح سے پھر لے کے چلے گئے پھر انہوں نے کہا نہیں خوکی کو ہم رکھیں گے خوکی ہمارے پاس رہے گی جتنا دن چاہے رہے گی اس کے پاس دیکھا جائے گا جو ہوگا کتوں سے ہم پیار کرتے ہاں کرتے رہیں گے یہ تھا شمی جی کا بڑا دل انہوں نے کہا چاہے کوئی کچھ بھی بولے میں سمجھوں اور ویسے ہی ان کی دھرم پتنی گیتہ بالی جی بھی تھی سب اچھے تھے تو بڑا زبردست تھا تو ایسا ہی ان کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا آنے والے وقت میں ایسے کئی سارے قصے میں بتاؤں گا اور دھیرے دھیرے جو ہے آگے کے اتہائے کے بعد میں بتاتا جاؤں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ کئی ساری چیزیں ہیں کئی ساری انکہی باتیں ہیں جو کہنا ضروری ہے اس لئے آپ لوگ کے سامنے دلچسپ باتیں لے کر کے میں آ رہا ہوں اسی طرح سے آپ جڑے رہیے یہ چینل جو ہے بہت کچھ کہنے والا ہے بہت کچھ سنانے والا ہے آپ لوگوں کو جڑے رہیے جڑے رہیے میرے یوٹیوب چینل ڈیشنگ گورڈن ڈائریز کے ساتھ آم سائن آم ہری او ہری او